قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین کیونکہ قومی آواز کی گزشتہ تین ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں ہم نے جو جو پیشگوئیاں کی تھی وہ سب ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہیں ابھی کل کی ویڈیو دیکھ لیں جس کے ٹائٹل میں ہی میں نے لکھا تھا عمران خان گیم از آور اس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ نواز شریف زرداری کو چھوٹے بڑوں کی گارنٹی مل گئی ہے کہ تم فکر نہیں کرو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا لیکن دوستو ٹھہریں کیا آپ نے سوچا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ایک انتہائی خطرناک خوفناک تصادم ہے جی ہاں ایک نا ختم ہونے والی خانہ جنگی پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے دوستو اس خانہ جنگی کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لندن پلان میں پاکستان سے متعلق کون سے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں دوستو لندن میں مجود مسلم لیگ نون کی قیادت کا نیا پلان سامنے آ گیا جس میں سب سے بڑی بریکنگ نیوز قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر عام انتخابات کروانے کا دو ٹھوک فیصلہ کر لیا گیا ہے مطلب نواز شریف ڈٹ گئے ہیں اور ہاں یہ بھی سنتے چلیں نواز شریف کو اس کے بدلے میں بہت بڑا پیکج بھی ملنے جا رہا ہے جانتے ہیں وہ پیکج کیا ہے وہ بھی اس خبر کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو لندن میں مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں پاکستان کی سیاست سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ہیں الیکشن پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان سمیت کسی دباؤ کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں سابق وزیر آزم نیا نواز شریف نے تحریک انصاف کی قیادت کی گرفتاریاں نہ کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے یہاں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں لندن میں ہی نواز شریف سے دو اہم شخصیات کی ملاقات بھی ہوئی ہے انتہائی اہم شخصیات جنہوں نے پاکستان کی گرتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے حامی بھڑ لی ہے اور بدلے میں نواز شریف انہیں کیا دیں گے یہ آپ سمجھ جائیں کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان سے ایسے بہت سے بھیانک فیصلے کروائے گئے تھے جس کا خمیازہ پاکستان ایک لمبے عرصے تک بھگتتا رہا تھا سمجھ رہے ہیں نا ایسے ہی تو نہیں بڑے بڑے پیکج مل جاتے ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو ولا حساب کرتے ہیں یہ لوگ خیر پاکستان کی معیشت کیسے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی کیا پاکستان کو دوبارہ قربانیاں دینی پڑیں گی کیا ہمیں ایک دفعہ پھر چھوٹے بڑوں کی باتیں سننا پڑیں گی کیا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ غریب عوام پر بجلی اور پٹرول بم گرا دو کیا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عام آدمی کی روٹی مزید مہنگی کر دو کیا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کشمین میں جو کچھ مرضی ہو ہم نے نہیں بولنا کیا ہم دین کی حفاظت کرنے کے لیے سینہ تان کر کھڑے رہ سکیں گے کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو مو توڑ جواب دے سکیں گے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے کیونکہ بیت المقدس پر ظلم و جبر کرنے والوں کے ساتھ تو ہمارے رابطے شروع ہو چکے ہیں کبھی کوئی اسرائیل جا رہا ہے اور کبھی کوئی جانے کے پر تول رہا ہے خیر دوستو ایسے اگر میں باتیں گنماؤں گا تو بہت لمبی چوڑی فہرست ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں میاں صاحب کو کون سا بڑا پیکج ملنے والا ہے دوستو الیکشن نہ کروانے اور عمران خان کے ساتھ ڈڑ کر مقابلہ کرنے کے عوض آپ دیکھیں گے ان قریب ہی میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لے آئیں گے ان کی ناہلی سمیت اہم مقدمات کی درخواستیں سپریم کورٹ میں پیش کر دی جائیں گی ممکن ہے اپنی باتشاہت میں کچھ قوانین میں ترمین بھی کر دی جائے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو آج ہی لندن پلان میڈیا سے شیئر کرتے ہوئے وزیر ریلوے سعاد رفیق نے بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جلد آپ کو فرنٹ فٹ پر کھیلتی نظر آئے گی ملک میں افرہ تفریح اور نفرت پھلانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے نواز شریف ان قریب پاکستان میں ہوں گے دوستو یہ پرانے کھلاری ہیں آئی ایم ایف سے پیکج بھی لیں گے کیونکہ انہوں نے کون سا یہ پیسہ پلے سے دینا ہے دینا تو پاکستانی عوام نے ہیں اس لیے آپ فکر نہ کریں آئی ایم ایف کا پیکج آپ کو ضرور مل جائے گا دوستو لندن میں مشاورتی اجلاس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر ریلوے سعاد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملکی معیشہ سے متعلق مسلم لگ نون اہم فیصلے لے چکی ہے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر اعلان کریں گے اس دوران صحافی نے سوال کیا کہ کیا الیکشن اس سال ہوں گے خواجہ آصف نے جواب میں کہا کہ میں کوئی نجومی نہیں کہ بتا سکوں الیکشن کب ہوں گے ہم پر دباؤ صرف پاکستان کی عوام کا ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں ہم پر صرف ہمارا ووٹر دباؤ ڈال سکتا ہے کوئی اور نہیں چاہتے ہیں ملک میں استحقام آئے اور تباہی کا صدباب کیا جا سکے دوستو وزیر دفاع نے کہا کہ عوام خود مختار ہیں ہم اور اتحادی اپنا کیس عوام کے سامنے رکھیں گے جی ہاں دوستو وہ عوام جس کے لیے بجلی بھی مہنگی کرنے کا پروگرام بن چکا ہے اور پٹرول بم بھی ان قریب آپ پر گرنے والا ہے یہ اس عوام کی بات کر رہے ہیں وزیر دفاع صاحب کا کہنا تھا کہ اٹھالیس گھنٹے میں ہم پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیں گے وہ پاکستانی عوام جس کا بہر پانچ سال بعد یہ لوگ الیکشن میں مو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان پانچ سالوں کے اندر ان کو کسی عوام کا دکھ درد نظر نہیں آتا وزیر دفاع صاحب نے مزید کہا ہم تنہا کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں سٹیک صرف مسلم لیگ نون کا نہیں دیگر اتحادی جماعتوں کا بھی ہے جب تک اتحادی آن بارڈز نہیں ہوں گے کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے دوسرے دوسری طرف عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ اگریسیف تو ہو رہے ہیں لیکن خان صاحب اب کریں گے کیا میاں صاحب تو ڈٹ گئے ہیں اب تو لاکھوں لوگوں کا سمندر لانا ہی پڑے گا اسلام آباد اب تو لگتا ہے آپ کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا ایک بچاری عوام کا سہارا ہے کیونکہ خان صاحب آپ اب تک بہت کچھ کہہ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عوامی سمندر کیسے ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کا مقابلہ کرتی ہیں اگر خان اس میں کامیاب ہو گیا تو یہ پاکستان میں کسی انقلاب سے کم نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ یقین کریں خان کی دو تہائی اکثریت کے ساتھ فتح یقینی ہے سوچنے والی بات ہے کیا ہمارے چھوٹے بڑے دو تہائی اکثریت والی حکومت چاہتے ہیں بھی یا نہیں کیسے امریکہ اس پورے کھیل میں سے عمران خان جس کے پاس عوامی طاقت ہے کو شکست دے گا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے انتہائی نازک وقت آن پہنچا ہے اور میری اس ویڈیو میں آپ یہ جان لیں اگلے اٹھالیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے